آج کی یہ ویڈیو ہماری فرمیٹنگ ٹیکسٹ کے بارے میں ہے یعنی فنڈ کو چینج کرنا فنڈ کے سٹائل کو چینج کرنا فنڈ سائز اور فنڈ کے کلپ کو چینج کر دینا فنڈ ٹیکسٹ کو ہائلائٹ کرنا ڈیفرنٹ کلپ کے ساتھ کلیر فرمیٹس اور چینج کے اس مطلب ہمارے جو فنڈ ہیں وہ اس کو لور کس اپر کس یعنی سمال اور کپیٹر لیٹر میں چینج کرنا اسی پہلے ویڈیو میں ہم نے مائکرو سوفٹ ووڈ 2016 کے انٹرفیس کے بارے میں بتایا تھا اور تو چلیئے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف آپ اگر ہمارا چینجل ٹرمیوئے تو ہمارا چینجل کو سبسکر کر دیئے اچھا تو میں نے آپ کو کچھ سمپل سنٹینسز لکھے ہیں جس پر ہم ڈیفرنٹ فنڈ کے ٹیسٹ کریں گے سب سے پہلے میں ہم اپنے اس سنٹینسز کے فنڈ کو چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو جو بھی فنڈ اگر چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرتے ہی میں آپ کو ایک بات بات آتا چلی ہوں کہ جیسے ہی ہم کسی فنڈ کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کو تو ہمارے پاس جو اوپر یہ کہا جاتا ہے تو رو فلوٹنٹوی بات کہا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس کچھ اوپشنز یا پوپشن ہمارے پاس فنڈ سے لیے گئے ہیں وہ کچھ پہلے گراف سے تو یہاں سے ہم بہت احسانی سے فنڈ تک جا سکتے ہیں بنسبت ہے کہ ہم کسی ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے پھر یہاں سے فنڈ کو اپنے چینج کرتے ہیں تو میں جب پہلے یہاں سے کر دیتا ہوں تو یہاں سے ہم یا ہمارے پاس ڈیفرنٹ فنڈ سے ہیں میں تو زیادہ تر میں تو زیادہ تر ایریل بلک استعمال کرتا ہوں تو میں نے آپ ایریل بلک کو ایریل بلک اپلائی کر دیا تو جو ہی آپ ادھر جو سیلیکٹ کریں گے اور ادھر جو بھی آپ مطلب جس پر اپنے موس کو لائکیں گے تو وہ وہاں پر مکلائے ہوگا تو اب اس کے بعد میں اب اس کو بول اب اس کے بعد میں اس ٹیکسٹ کو بول میں کرنا چاہتا ہوں تو بول میں سمپلی کلک آن بول آر جس آم کی بورڈ آم کی بورڈ کے ذریعے ایک شارٹ کٹ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول پلس بی جو ڈائرک بولڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایٹارک فنڈ میں کرنا چاہتے ہیں جو جس سیلیکٹڈ اور کم کی بورڈ کے ذریعے کنٹرول پلس آئی اور سمپلی اس کے ذریعے ہم یہ آ سے بھی کر سکتے ہیں جس سمپلی کلک کے ذریعے آ سے اس کے بعد ہم اس کو انڈرلائن کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سمپلی یا سے یا سے انڈرلائن اور اس کو بھی ہم شارٹ کٹ کی بورڈ سے کر سکتے ہیں کنٹرول پلس بی جس سمپلی کلک اس کے بعد ہمارے پاس فنڈ سائز مطلب ہم اپنے اس ٹیگٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے پیر سائز کو چینج کرتے ہیں سیلیکٹڈ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہاں سے بھی کر سکتے تو ہم میں اس کو سکسٹین کر دیتا ہوں مطلب تھوڑا چھوٹا تو یہ اس کا فنڈ سائز بھی چینج ہوگا ہے اس کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا کلر چینج کرتے ہیں یہ ہوگا ہے سیلیکٹ اور پھر یہاں سے آ کر یہاں پر اس کا کلر چینج ہوتا ہے فنڈ کا یہاں پر ڈیفرنٹ کلر سے جو بھی آپ اپنے فنڈ کو دینا چاہتے ہیں جن سے بھی سیلیکٹڈ ہو وہاں پر ڈائریکٹ لائک ہو جائے گا اچھا تو یہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تو اس کے بعد ہم چینج کیس مطلب اپنے ٹیکسٹ کو جو سیلیکٹ کیا ہے اس کو ملور کیس یا پپکیس میں چینج کرتے ہیں تو یہ اس کیلئے آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا جس سیلیکٹڈ اور یہ لوگ کے اس مطلب کے سمال لیٹر اگر اس کو ہم سمال لیٹر میں چینج کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پر کے اس مطلب کیپیٹل لیٹر کیپیٹلائز ایچ وڈ کا مطلب ہے سٹارٹ میں جو وڈ ہیں وہ کیپیٹل ہو جائے گا وہ باقی جو وڈ ہیں وہ سمال لیٹر ہو جائیں گے جیسا کہ یہ دیکھ فرمیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پیلا وڈ ہے وہ کیپیٹل ہے اور باقی سمال ہے جسٹ کا پیلا وڈ کیپیٹل ہے اور باقی سمال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سب سے باٹم میں ہے وہ ٹوگل کیس اس کا یہ کیپیٹلائز کا اپوزیٹ ہے مطلب سٹارٹ والا وڈ اکسمال ہوگا اور باقی وڈ کیپیٹل ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ٹکسٹ ہائلائٹ کلر کے لیٹر ہم پہلے جس سمپلی اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر آکر ہم اس کو ہائلائٹ کرسکتے ہیں جس سمپلی میں اس کو گرین کر دیتا ہوں تو یہ تھی ہماری آج کی وڈیو جو کی فارمیٹنگ ٹکسٹ کے بارے میں تھی فارمیٹنگ ٹکسٹ میں ہم سارے جو آپسن ہیں وہ یہاں پر ہوم بٹن میں جو یہ فنڈ کارے بن ہیں یہاں پر سب ادھر سے ہی استعمال ہوتے ہیں تو آئیے تھی ہماری آج کی وڈیو جو کی فنڈ کے بارے میں موجود تھی تو ہماری اگلی جو وڈیو ہوگی وہ پیرگراف پر ہوگی تو ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی